اسلام علیکم ہائی ہیلو ایف ڈی وان میں ہوں بشرا ویلکم کرتی ہوں آپ کا میری چانل پر بشرا سفروکس میں کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اگر آپ کی گھروں میں بندس یا پاو بچ جائے تو آپ اس سے بہت ہی آسانی سے گھر میں ہی پوڈنگ بنا سکتے ہیں اور یہ بہت ہی تیسٹی اور زبردست بن کے تیار ہوتی ہے اس کے لئے میں نے یہاں پر کچھ پاو لیا تھے کچھ بنز لیا تھے تو یہاں پر میں نے چھے لیا ہے ٹوٹل بنز تو اس کو میں بارک بارک ٹکڑوں میں اس طرح سے توڑ دوں گی تو میں بہت چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں توڑ رہی ہوں تاکہ یہ آسانی سے جلدی بھیگ بھی جائیں تو اس طرح سے میں اسے توڑ لیتی ہوں اور سارے جو ہیں اسی طرح سے توڑ کے لے لیتی ہوں جب سارے توڑ دوں گے اس کے بعد میں اس میں ایڈ کروں گی دودھ تو دودھ میں پہلے تھوڑا تھوڑا کر کے ایڈ کر رہی ہوں اس میں دودھ اتنا ہی ایڈ ہونا چاہیے کہ جو پاؤں ہیں سارے وہ بھیگ جائے پوری طرح سے تو پہلے تھوڑا کر کے ایڈ کر دیں دودھ اور پھر اسے اس طرح سے ہلکا ہلکا سا دبا کر چیک کر لیں کہ یہ پوری طرح سے بھیگے ہیں یا نہیں نہیں بھیگے ہیں تو تھوڑا سا دودھ اور ایڈ کر دیں تو ٹوٹل میں نے یہاں پر آدھا لیٹر دودھ کا استعمال کیا ہے بس اس طرح سے یہ بھیگ جانے چاہیے ہلکے ہلکے ہاتھوں سے اس طرح سے میں اسے پریس کرتی جاؤں گی اور پورا اچھا مکس کر لوں گی اور تھوڑی دیر کے لیے اسے رکھ دیتی ہوں سائیڈ میں میں نے اسی کچھ دس سے پندرہ منٹ کے لیے سائیڈ میں رکھا تھا تاکہ اسے پیسنے میں آسانی ہو جائے تو اور جو سارا دودھ ہے وہ پاؤ میں اچھے سے ایڈجس ہو گیا ہے اور اب میں یہ سارا جو مکسچر ہے وہ ڈال دوں گی مکسجار میں اس کے بعد میں اس میں تین انڈے ایڈ کر رہی ہوں انڈوں کو میں نے ایک برتن میں نکال لیا تھا تاکہ اگر کوئی انڈا خراب رہے تو برتن میں ہی دکھ جائے اس کے بعد تھوڑا سا وینیلا ایسنس ایڈ کر رہی ہوں اور الائچی پاوڈر ایک چھوٹا چمچ اور یہاں پر میں چینی ایڈ کر رہی ہوں تو میں نے ایک کٹوری چینی لی ہے یہ پوری ایڈ نہیں کروں گی میں تھوڑی سی رکھ دوں گی میٹھا آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے یہ ایڈجس کر لیں اس کے بعد ایک برتن لے لوں گی جس بھی برتن میں میں نے پڑنگ بنانی ہے اس کو گھی سے اچھے سے اسے کور کر لیتی ہوں تو سب جگہ میں اس طرح سے گھی لگا کے لے لیتی ہوں تاکہ جب میں پڑنگ کو کٹ کروں تو وہ آسانی سے نکل جائے تو میں نے یہاں پر جو مکسر میں نے پیس لیا تھا وہ اس میں ایڈ کر دوں گی تو ایک ساتھ نہیں پیسا تھا میں نے آدھا آدھا کر کے پیسا تھا تو پڑنگ کا جو مکسر ہے وہ اس میں ایڈ کر دوں گی اور اسے کر دیتی ہوں مکس ہے نا بہت آسان بہت ہی ایزی اور لیکن بہت ساتھا ٹیسٹی بنتی ہے اگر آپ کے گھروں میں بریڈ ہے یا پاو ہے وہ بچ جاتے ہیں تو اس طرح سے آپ اس کا پڑنگ بنا کے سرف کر سکتے ہیں اس کے بعد تھوڑے سے ڈرائی فروٹس ایڈ کر رہی ہوں ڈرائی فروٹس ایڈ کرنے کے بعد میں اسے مکس کر لوں گی تاکہ ڈرائی فروٹس جو ہیں وہ ایک جگہ نہیں رہے اور اب اسے ڈھک دیتی ہوں توے کو میں نے پہلے ہی گرم کرنے کے لئے رکھ دیا تھا تب اب بہت اچھے سی گرم ہو جانا چاہیے اس کے بعد میں گیاز کی فلم کو لو کر لوں گی اور لو فلم پر میں اسے پکا کے لے لوں گی کچھ 35 سے 40 منٹوں کے لئے تو ٹوٹل 35 یا 40 منٹ تک اسے پکانا ہے لو فلم پر ہی بیچ میں اسے اوپن کر کے نہیں دیکھنا ہے اور ہو سکے تو اس کے اوپر ایک اور ایک تھالی رکھ دیں 35 سے 40 منٹ کے بعد میں نے گیاز کی فلم کو بند کر کے اسے اسی طرح سے ڈھک کر ہی رکھا تھا اسے اوپن نہیں کیا تھا کچھ 10 منٹ بعد میں نے اسے اوپن کیا ہے اور یہ دیکھیں پودنگ ریڈی ہو گئی ہے خوشبو تو بہت اچھی آ رہی ہے آپ نزدیک سے بھی دیکھ لیں تھوڑا ہلکا سا میں اسے تھنڈا ہونے دیتی ہوں ویسے تو آپ اسے گرمہ گرم بھی سرپ کر لیں تو میں نے اسے تھوڑا سا ہلکا سا تھنڈا ہونے دیا ہے اور اس کے بعد میں اسے کٹ کر لوں گی اور لیجیے پاؤ کا میٹھا بھی ریڈی ہو گیا ہے بہت ٹیسٹی لگتا ہے ضرور ڈرائے کرنا آپ کو ضرور پسند آئے گا ریسیپی پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں بیل آئیکن کو ضرور کلک کر دیں تاکہ ڈیلی کی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر دیں تینکیو سو مچ ملتی ہوں آپ سے نیکس ویڈیو میں نیکس ریسیپی کی ساتھ تب تک کے لئے رکھیں اپنا خیال مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ بائی